بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہے لاہور ملک پاکستان کا ثقافتی برکس اور یہ ہے کذافی سٹیڈیم لاہور کذافی سٹیڈیم لاہور کی تعمیر 1969 میں مکمل ہوئی پہلا ٹیسٹ میچ بھی 1969 میں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا 1978 میں پہلا ایک روزہ میچ انگلینڈ کے خلاف اسی میدان پر کھیلا گیا تھا 2015 میں پہلا بین الاقوامی ٹی ٹونٹی میچ زمباوے کے خلاف بھی اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اس کا اصل نام لاہور سٹیڈیم تھا 1974 میں بدل کر کذافی سٹیڈیم رکھ دیا گیا 1974 میں مؤمر کذافی کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان کے دورے پر تھے تب انہوں نے اس میدان میں خطاب کیا تھا اسی سال سٹیڈیم کا نام بدل کر کذافی سٹیڈیم رکھ دیا گیا تھا کذافی سٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ستائیس ہزار ہے پاکستان گرکٹ بورڈ اور ملک میں گرکٹ کی مرکزی ٹریننگ اکیڈمی کذافی سٹیڈیم میں واقع ہے ہندوستان اور پاکستان میں منعقد ہونے والے 1987 کے ورلڈ کپ کے دوران کذافی سٹیڈیم میں تین میچ کھیلے گئے تھے ان میچز میں ایک سیمی فینل میچ بھی شامل تھا کذافی سٹیڈیم کو 1996 سے تھوڑا ہی عرصہ قبل وزی کیا گیا اور مرمتی کام کیا گیا یہاں ورلڈ کپ کے تین میچز کھیلے گئے تھے جس میں 1996 ورلڈ کپ فینل بھی شامل تھا 1996 میں اسٹریلیا اور سری لنکا کی درمیان کذافی سٹیڈیم میں ورلڈ کپ فینل کھیلا گیا تھا کذافی سٹیڈیم میں پاکستان کی سابق وزیر آزم بینظیر پھوٹو نے 1996 ورلڈ کپ کی طرافی سری لنکا کپتان کو پیش کی تھی کذافی سٹیڈیم کی پیچز بیٹنگ کے لیے کافی سازگار رہی ہے ماں سوائے 1978 اور 2004 میں ہندوستان کے خلاف ٹیسٹ میچوں کے لیے جہاں فاسٹ بولر کی مدد کے لیے گرین ٹاپ پیچز تیار کی گئی تھی پاکستان کی پریمئر لیگ پاکستان سپر لیگ یعنی بی ایس ایل کے دوسری ایڈیشن کا فینل مارچ 2017 میں کذافی سٹیڈیم میں منعقد ہوا تھا موسیقی